ہیلو اسلام علیکم ایوریون اور ایوری وارم ویلکم ایوری ویوٹیوب ویوئرز امید کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں گئی بھی ہوں گے ایک دم پسٹ کلاس فٹ اور لش پش ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ پروگرام سالہ کے سنگ سن جی تو ویوئرز آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں صرف دو مین چیزوں کے ساتھ آلو اور قیمی کے بہت ہی مزدار خطرناک قسم کے زبردست کٹلس یا کباب آپ صرف ایک بار اسے کھائیں گے یہ گیرنٹی ہے دوسری بار آپ لوگ اسے خود بنائیں گے صرف دو چیزیں آپ نے اس پر یوز کرنی ہیں اور باقی کچھ مسالہ جات وہی جو ہر کچن کا حصہ ہوتے ہیں اور اس سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں بہت ہی کرسپی بہت مزدار یہ کباب آپ لوگ صرف اسے ایک بار کھائیں گے اور آپ کو میں گیرنٹی دیتی ہوں کہ آپ ہمیشہ اسے ہر اکین اور فنکشن پر خود بنائیں گے تو رہیے ہمارے سنگ سنگ آرٹ ہو یا کرافت ہو کوکنگ ہو یا بیکنگ ہو فیشل ہو یا ریبیو ہو رہیے سارا کے سنگ سنگ جی تو ویورز اس کباب کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں چلتے ہیں فٹا فیٹ سے ہم لوگ اس کی ریسپی کی سائٹ پہ سب سے پہلے سٹیپ فن میں ہم نے لیے ہیں بوائل پوٹیٹوز ابلے وے آلو کم سے کم چار سے پانچ آپ نے یہ لینے ہیں چلی ہم اس کو فٹا فر سے چھل کے آتے ہیں ییس تو یہاں پہ ہم نے اپنے آلووں کو چھیل لیا یہ ابلے وے تھے اب یہ کہ ہم نے اس آلووں کو صحیح طرح سے پروپرلی میش کرنا ہے تو ابھی ہم جاتے ہیں اور جلدی سے میش کر کے آتی ہیں رہیے گا ہمارے ساتھ جی تو میرے پیارے پیارے بہنے اور بھائیوں یہاں پہ ہمارے آلو ہو گئے ہیں میش اور ہم اس میں ایڈ کر رہی ہیں ایک چمچ چارٹ مسالہ اور یہ آپشنل ہے آپ اس کو نہیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اپنے آلووں کے اکارڈنگ اور اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹ انگریڈیل تھا ہمارے پاس بھنا ہوا پسا ہوا زیرہ یہ آپ نے لازمی ایڈ کرنا ہے نمک اور زیرہ اس آلووں میں لازمی جائیں گے اور اس کو آپ نے فوراں مکس کرنا ہے جی تو یہاں پہ ہمارے ہو گئے ہیں آلو پروپر طریقے سے میش اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں سٹیپ نمبر ٹو کی طرف جی تو سٹیپ نمبر ٹو میں ہم نے کیمے میں جنجر گارلک پیسٹ نمک اور صرف اور صرف گرم مسالہ پاولر ڈال کے جو ہے اس کو پروپر بھونا ہے یہاں پہ میں اپنا کیمرہ آن کرنا بھول گئی تھی پھر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پہ صرف اور صرف نمک گرم مسالہ پاولر اور ایک چم جو ہے آپ نے جنجر گارلک پیسٹ ڈال کے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ اس کیمے کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور ایک اچھی سے آپ کو جانا خوشبو آنا شروع ہو جائے کیمہ آلریڈی آپ کا ڈرائی ہونا چاہیے یہاں پہ ہمارا کیمہ آلومسٹ دن ہو گیا ہم نے اس سے پروپر بھونا ہے اب یہاں پہ ہم لوگ اس کو ایڈ کریں گے چار سے پانچ باری کٹیوی ہری مرچے چھوٹا سا پیاز پروپر باری کٹا وہ ہو اور ایک چھوٹا باؤل ہم نے اس میں ڈالنا ہے دھنیا جی تو ہم نے کیمی میں ڈالا ہے دھنیا پیاز اور ہری مرچے اور یہ تینوں چیزیں وہ ہیں جو ہمارے گھروں میں بہت آسانی سے پائی جاتی ہے اور صرف دو منٹ کے لیے ہم نے اس سے مکس کہنا ہے ہلکی فلیم پہ دو منٹ سے اوپر اس کو آپ نے نہیں بھوننا ہے اور جیسے ہی دو منٹ ہو جائے گا تو آپ نے اس کو بند کر لینا ہے اور اس کو اتار دینا ہے جی تو فائنال سٹیج میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے جی آلو کا مکسٹر ہے اس سائٹ پہ ہمارا کیمہ ہے اور ہم نے کباب بنانے ہے کیسے بنائیں گے آئے دیکھتے ہیں دھنپ کی مدد سے آپ نے بیچ میں ہول اور اسپیس پیدا کرنی ہے اور آپ نے بہت چھوٹا سا یعنی کہ آلو کا پیس لینا ہے بیچ میں بہت بھی تو آپ نے ایک ٹیبل اسپون ہی کیمہ ڈالنا ہے اور دونوں سائیڈز میں ہتیلیوں کی مدد سے دباتے ہوئے آپ نے اس کو اوپر کی طرف بند کرنا ہے کوئی کریکس نہیں ہونے چاہیئے اس پہ آپ کو ایک اور بنا کے دکھاتے ہیں ہم نے ذرا سا آلو کا مکسٹر لیا اس کو اپنے ہتیلیوں یا اپنے انگوٹھے کی مدد سے پریس کرنا ہے ایک چمچ ہم نے اس پہ ڈالیا کیمے کا مکسٹر اور پھر اس کو دونوں طرف سے برابر کی طرف سے دباتے ہوئے ہم نے اس کو بند کرنا ہے موسیقی یہ کباب بنانا بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ بس ایک بار اس کو ٹرائی کیجئے باقی کباب آپ بہت آسانی سے بنا لیں گے یہاں پہ ہمارے کباب ریڈی ہو رہے ہیں جی تو ہم چلتے ہیں اور باقی کی کباب فوراں بنا کے آتے ہیں ییس تو یہاں پہ ہمارے کباب ہو گئی ہے ریڈی اور اب ہم نے کہنی ہے ان کی کوٹنگ اور کوٹنگ کے لیے میں نے صرف اور صرف جو ہے کان فلور کا یوز کیا ہے کان فلور بھی آپ نے اس کو ڈرائی یوز کرنا ہے اس کا ہم بیٹر نہیں بنائیں گے اگر آپ کے پاس اندہ نہیں ہے تو بلتو بھی پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے آپ اس کو صرف اور صرف کان فلور سے بھی یعنی کہ کوٹ کر کے فرائی کر سکتے ہیں آپ کو وہی ایفیکٹ آئے گا جو ایک اچھے کباب کا آتا ہے یہاں پہ ہم نے اس کی کوٹنگ کر لی ہے اور اس کے بعد چلے ہم چلتے ہیں اور شیلو فرائی کرنا شروع کرتے ہیں اسے لیٹس گو ییس تو یہاں پہ ہمارے کباب ہو رہے ہیں فرائی ہم نے ان کو میڈیم فلیم پہ فرائی کرنا ہے لیکن خیال رہے کہ ہم نے ایک سائٹ کو پانچ منٹ سے پہلے ٹائن نہیں کرنا پانچ منٹ کے بعد ہم نے ان کو ٹائن کیا and you can people see the look جی تو یہاں پہ ہمارے کباب فرائی ہو رہے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں فائنل لک ٹین ٹین ٹینہ یہاں پہ ہمارے کباب ہو گئے ہیں ریڈی بہت ہی کرسپی بہت خطرڈاک اور بہت یمی قسم کی آلو اور کیمی کے کباب تیار ہیں آپ لوگ صرف اس کو ایک بار ٹرائی کر کے دیکھیں چلیے ایک کباب ٹیسٹ کر کے آتے ہیں واہ کیا خوشبو آ رہی ہے اور آپ اس کو صرف ٹیسٹ کرے ہیں ملے پیر ٹیسٹ کرے ہیں لئے ان لائی خندسکر tentarے%, نعم ён معیکی Weed ملين کا کیصور کیسے کیسے